اسلام علیکم ڈیر بیورس آپ کے فیورٹ طبیع انفارمیٹیو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبی رحمت ہمارا آج کا ٹوپک ہے فوڈ پوائزننگ فوڈ پوائزننگ کی علامات کیا ہیں یہ بیماری کیوں ہوتی ہے یعنی اس کی وجوہات اثرات اور اس کا علاج کیا ہے دیکھئے موسمیں برسات گزر رہا ہے اور برسات کے موسم میں پاکستان میں عام طور پر سرکاری ہسپیٹلز میں فوڈ پوائزننگ سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے کیونکہ اس خطرناک بیماری کو اگر فوری طور پر کابو نہ کیا جائے تو یہ جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس ہولیو میں ہم فوڈ پوائزن سے جسم پر ظاہر ہونے والی علامات اور ان سے کیسے نبٹنا چاہیے اس کا تذکرہ کریں گے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ اپنی اور اپنے قریبی افراد کی بہتر طور پر مدد کر سکیں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک فوڈ پوائزن کی جانب تو سب سے پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں فوڈ پوائزن اور اس کی علامات پر فوڈ پوائزن بیماری جیسے عام طور پر فوڈ پوائزننگ کہا جاتا ہے اس کے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ جراسین والا گندہ کھانا باسی کھانا یا فاسد مادوں والا کھانا ہے اور اس کی عام علامات میں ڈائریا الڈی متلی جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اس بیماری میں پیٹ درد بھوک کا ختم ہونا درمیانہ بخار ویکنس یعنی کمزوری اور سردرد کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے فوڈ پوائزننگ اگر خطرناک حد تک بڑھ جائے تو جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ایسے مواقع پر جسم میں کچھ یہ علامات پیدا ہوتی ہیں ڈائریا جو تین دن سے زیادہ لمبا ہو جائے بخار جس کا درجہ حرارت وان و وان پوائنٹ فائف سے اوپر چلا جائے دیکھنے اور بولنے میں مشکل پیدا ہو جائے بہت زیادہ ڈی ہائڈریشن یعنی جسم میں پانی کی قلت جس سے مو خشک ہونا اور پشاب کا نہ آنا یا بہت کم آنا اور جسم میں پانی کا نہ رکنا وغیرہ شامل ہیں یا اسی طریقے سے پشاب میں خون کا آنا یہ وہ علامات ہیں جس میں مریض کو فوری طور پر ایمرجنسی میں لے جانا بہت ضروری ہوتا ہے وگرنا خدا نہ خواستہ یہ بیماری جان لیوہ بن سکتی ہے تو اب میں ارز کرتا ہوں کہ فوڈ پوائزن کی وجوہات یعنی اس کی ریزنز کیا ہیں عام طور پر فوڈ پوائزن بیکٹیریا پیراسائٹ اور وائرس جیسے جراسیمز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس میں بیکٹیریا کا فوڈ پوائزن سب سے زیادہ عام ہے جبکہ پیراسائٹ سے بہت کم فوڈ پوائزن دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ ٹوٹکسو پلازما ایک ایسا پیراسائٹ ہے جو عام طور پر فوڈ پوائزن کی وجہ بنتا ہے اسی طرح چند وائرس بھی اس بیماری کو پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں جن میں نورو اور نورو واک وائرس سر فہرست شامل ہیں اب یہ کہ ہمارا کھانا جراسیم سے آلودہ کیسے ہوتا ہے دیکھئے ہمارے ہاتھ ان سے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں عام طور پر وہ صاف نہیں ہوتے یا دوسرے نمبر پر عام طور پر کھانا پکانے کے دوران درجہ حرارت کے بڑھنے سے کچھ جراسیم یا تو مر جاتے ہیں یا پھر بچ جاتے ہیں لیکن ایسے کھانے جو پکائے بغیر کھائے جاتے ہیں اگر انہیں اچھی طرح دھویا نہ جائے تو ان میں موجود جراسیم صحت خراب کرتے ہیں ایسے کھانے جن پر مکھیاں وغیرہ بیٹھ جائیں جس سے ان کے جسم سے چمٹے جراسیم کھانے میں شامل ہو جائیں فوڈ پوائزن کا باعث بن سکتے ہیں اسی لیے باسی کھانا بھی فوڈ پوائزن کی ایک بڑی وجہ ہے اب ہے کہ اس بیماری سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے ڈاکٹر حضرات اس بیماری کو آپ کی علامات دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اور اگر یہ بیماری زیادہ بڑھ گئی ہو تو آپ کے خون اور پاکانے کے ٹیسٹ کروائی جاتے ہیں ساتھ ہی پیشاب کے نمونے بھی ڈی ہائیڈریشن کی اصل وجہ جاننے کے لیے چیک کرواتے ہیں لیکن عام طور پر اس بیماری کا علاج گھر میں ہی کیا جاتا ہے عام طور پر تین سے پانچ دن میں یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کسی کو فوڈ پوائزن پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جسم میں پانی کی کمی نہ پیدا ہونے دے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ایسے انرجی ڈرنکس جن میں الیکٹرولائٹ زیادہ مقدار میں ہوں فارمیسی سے آپ کو الیکٹرولائٹ ڈرنکس نمکول بغیرہ بغیر ڈاکٹر کی پرچی کے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ فروڈ جوسز ناریل کا پانی یہ جسم میں کاربو ہائیڈریٹس کو ریسٹور کرتا ہے اور تھکاوٹ ختم کرتا ہے ان کی کافی مقدار کا پینہ مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسے مواقع پر چائے کافی نقصان دے ثابت ہوتی ہے لیکن کعوہ خاص طور پر پودینے دارچینی اور چھوٹی الائچی کا کعوہ خراب میدے کو ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے فارمیسی پر بغیر ڈاکٹر کی پرچی کے آپ کو ڈائریا کے لیے اموڈیم اور پیپٹو بسمول جیسی عدویات مل سکتی ہیں جو ڈائریا اور مطلی کے کنٹرول میں مدد دیتی ہیں لیکن انہیں استعمال کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کیونکہ ڈائریا اور الٹی سے جسم میں موجود زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں اگر انہیں عدویات سے روک دیا جائے تو یہ نقصان دے ثابت ہوتے ہیں فوڈ پوائزن ہونے کے بعد مریض کو بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر فوڈ پوائزن کے دوران جسم میں پانی کی زیادہ کمی واقع ہو جائے تو گلوکوز جیسی ڈریپس بھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لگائی جاتی ہیں فوڈ پوائزن کے بعد کیا کھانا چاہیے اس بیماری میں بہتر ہوتا ہے کہ کچھ حرصہ نرم اور زود حضم کھانا استعمال کیا جائے سخت کھانے جیسے روٹی اور گوشت وغیرہ مکمل صحتیاب ہونے تک استعمال نہ کیے جائیں اس لیے فوڈ پوائزن کے بعد آپ کے لیے چاول، دلیا، ابلی سبزیاں، ابلی علو جنہیں میش کیا گیا ہو فروٹ، جوسز، مرگ کی یخنی وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں اپنے میدے کو فوڈ پوائزن کے دوران اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک ان کھانوں سے بچائے رکھیں جن میں دودھ اور پنیر، دودھ سے بنی اشیاء، چکنائی والے کھانے، بہت زیادہ میٹھے کھانے اور زیادہ مسالے والے کھانے یا فرائی کھانے وغیرہ شامل ہیں فوڈ پوائزن سے بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ اپنے کھانے کو پکانے سے پہلے اچھی طرح دھویں اور برسات کے موسم میں بازار میں بکنے والی اشیاء جو ڈھکی نہیں ہوتی انہیں استعمال نہ کریں کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھویں اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں فوڈ پوائزن کی علامات کو دیکھتے ہی فوراں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ اس بیماری کو آگے بڑھنے سے اور جسم میں پانی کی کمی کو پیدا ہونے سے روک سکے اور خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹک ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ